نمبر سیمنٹی فائیو انٹروڈکشن ٹو انڈوکرینالوجی لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہاں تک پر رہا تھا اب ہم اس ویڈیو میں یہاں سے چرو کرتے ہیں سب سے پہلی بات میکنیزم آف ایکشن آف ہارمون اس میں یہ لکھا بہا ہے کہ جو ہارمونز ہیں وہ کام کرتے ہیں اپنے ریسپٹر پر لگ کے ریسپٹر اس کے لئے سپیسپک ہوتا ہے جس ہارمون نے کام کرنا ہے وہ اسی ریسپٹر پر جا کے لگے گا ریسپٹر یا سائل میبرین کی اوپر لگا ہو سکتا ہے یا سائل ٹو پلازم کے اندر ہو سکتا ہے یا پھر سائل نیپلز کے اوپر ہو سکتا ہے تو ریسپٹر کہیں بھی ہو سکتا ہے ان تینوں جگہ پر اور ریسپٹر اس کی کونٹیٹی جا ہے اس سے ہم نہیں رہتی ہے لائک ہمیں اگر ہارمون کی پروڈکشن زیادہ کرنی ہے تو ہمیں وہ ریسپٹرز زیادہ کرنے پڑیں گے فار ایجیمپل یہ ہارمون ہے یہ اس نے جہاں اندر آکے کام کرنا ہے تو جتنے ریسپٹر ہوں گے اتنے ہارمون آئیں گے اور اگر ریسپٹرز زیادہ ہوں گے تو ہارمون زیادہ اندر آئے گا تو یہ ہوتی ہے کہ ریسپٹرز زیادہ کر دینا اپگریڈیشن اور کام کر دینا ڈاؤن ریکلیشن بس اتنی سی بات آپ کو پتا ہونے چاہیے آگے آتا ہے انٹرسیلولر سیبنیلنگ آفٹر ہارمون ریسپٹرز اکٹیبیشن پھر اس میں آتا ہے کہ کئی طرح کے چینلز ہوتے ہیں ایک آئین چینل لنکڈ ریسپٹرز ہوتے ہیں ایک جی پروٹین لنکڈ ہوتے ہیں انٹرسیلولر ریسپٹرز ہوتے ہیں تو اس میں ساری باتیں وہ ہی ہیں جو فرسٹیر کی بائیو کمیسٹری میں آپ نے پڑھی تھی تو اس کو آپ چاہے ہیں ایزیلی آپ کو سمجھ بھی آجیں گی آئین چینل لنکڈ ریسپٹرز سیم وہی ہیں جو کہ نیرو ٹرانسیشن میں ہم نے ریسپٹر نمبر فائد میں پڑھے تھے اس میں وہی بات کہ پو سائنپٹک ہوتی ہے فری سائنپٹک میمدین ہوتی ہے اور جو ہے وہ پو سائنپٹک میمدین پر جب ریسپٹر لگتا ہے تو سائٹو پر جو آئین چینلز ہوتے ہیں وہ اپن ہو جاتے ہیں یہ جی پروٹین ریسپٹرز ہیں یہ ہپٹا سیون ٹرنز ہوتے ہیں یہ ریسپٹر ہے ریسپٹر سے جی پروٹین لنکڈ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی پروٹین کپل ریسپٹر جی پروٹین کے تین ویڈٹ سورتیں جی ٹی پی کے ساتھ تین ویڈٹ سورتیں آئلفہ بیٹا اور گہمہ پر یہاں بھی آکے آکے ہورمون لگتا ہے اس کے اندر چینلز ہوتی ہیں جس کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں اور جی ٹی پی کے نورٹ ہوتا ہے جی ٹی پی کے اندر جو جی ٹی پی ہے وہ ایکٹیف فارم ہے اور جی ٹی پی جو ہے وہ انیکٹیف فارم ہے جب جی ٹی پی ایکٹیف ہوتا ہے تو آئلفہ بیٹا گہمہ کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے آئلفہ جاتا ہے ایڈینال سیکلیز یہ ایک دوسری پروٹین پڑی ہوئی ہے ایڈینال سیکلیز آگے جو ہے وہ کام کرتا ہے یہ جی پروٹین شیمولیٹری بھی ہو سکتی ہے اور انہیبٹری بھی ہو سکتی ہے اگر تو یہ شیمولیٹری ہے تو یہ ایڈینال سیکلیز کو ایکٹیف کرے گی اور اگر یہ انہیبٹری ہے تو اس کو یہ انیکٹیف کرے گی ٹھیک ہے تو یہ ساری بات یہی لکھی ہوئی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ ہارمونز اس کو پیٹیابل کو باہر ہوتا ہوتا ہے پہلے یہ ایڈا دیکھ لیں جیکسٹائٹ پاتھ رہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ انزائیم لنکتا ہے یہ ہارمون اس کے ساتھ بینڈ ہوتا ہے یہاں پہ لپٹین دکھائی ہوئا ہے تو یہ ڈائیمریک ریسپٹر ہے یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے یہ فوسفورائلیٹ کرتا ہے جیک کو جیک ایک انزائم ہے یا پروٹین ہے اور یہ ٹائروسین ریزیڈیوز کو فوسفورائلیٹ کرتا ہے جب جیک فوسفورائلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ آپ سے ایکٹیویشن کرواتا ہے انزائیمز کی خود سے یا پھر یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے سٹائٹ کو سٹائٹ فوسفورائلیٹ ہوکہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے ڈائیمرائز ہوتا ہے ڈائم رائز چیز ہے ایک تو یہ جا کے آگے نیوکلیس کے اندر جا کے کام کرواتی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نیان رکھنے ہیں کہ ریسپٹرز یہ بہلا امپورٹن ہے اس میں آپ اس طرح سے یاد رکھیں دیکھیں نا لیپٹن ہے وہ تو یہی سے یاد ہو گیا نا یہ ایم سی کو بہت امپورٹن ہے لیپٹن یاد ہو گیا تو پرو لیکٹن دوروں ٹین بہلا آگیا اس کے بعد گروہ تھا ہرمون ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہپیٹو سائیڈ گروہ تھا فیکٹر انسولین انسولین لائے گروہ تھا فیکٹر پہلے آپ نے یاد کر لینے ہم لیپٹن پرو لیکٹن پھر گروہ تھا ہرمون پھر انسولین انسولین لائے گروہ تھا فیکٹر ہپیٹو سائیڈ گروہ تھا فیکٹر بیسکولر اینڈو سیلیل گروہ تھا فیکٹر سب کے ساتھ گروہ تھا فیکٹر آ رہا ہے نیکس انٹرسلولہ آگے جو لپو فیلک ہوتے ہیں جی آپ کے پاس وہ ڈیفیوز ہو جاتے ہیں سیل ممبرین کے اندر اور دیکھیں یہاں پر ان کے سائٹو پلازم کے اندر بھی رسپٹرز ہو سکتے ہیں فور ایجیمپل اندر کیس آف سیرویڈز جا انٹرانیوکلیر بھی ہو سکتے ہیں اندر کیس آف تھائرویڈ رسپٹر اور ہرمون کے بائنڈک ہوتی ہے وہ ایک ڈین اے نا اس کے اپر جگہ ہوتی اس کا ہم کرتے ہیں ہرمون رسپونس ایلیمنٹ پہ وہ وہاں جا کے بائنڈ ہوتا ہے پھر ٹرانسکریپشن ہوتی ہے ایمار اینے بنتا ہے ایمار اینے باہر سے رہ جاتا ہے ٹرانسکریپشن ہوتی ہے پروٹینز بنتی ہیں یہاں پہ یہ بات دیکھ لکھ ہوئی ہے سائیکلی جی ایمپی جو ہے نا جیسے یہاں پہ ہم نے سائیکلی کی وہ بڑھا تھا نا ایڈین ایل سائیکلیز وہ ایٹی بی کو کنورٹ کرو کے سائیکلی کی ایمپی میں یہ جی ایمپی والا جو ہے نا وہ نیٹرک اوکسائیڈ اور ایٹری اور نیٹریوریٹک ٹپٹائٹ ان دو ہرمونز کے لئے ہوتا ہے پھر یہ آ جاتے ہیں یہ والا ٹیبل کیسے یاد کرنا ہے تو آگے آپ جار کے پڑھیں گے انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ کے ہرمونز سارے ہرمونز یہاں پہ نا لکھے ہوئے ہیں میں نے اس طرح سے کیا ہے کہ دیکھیں یہ والے جو ہے نا تھوڑے سے ہم اور یہ والے بھی ان دونوں کا یاد کرنا ہے دباکہ جتنے بھی بچے میں زیادہ ہم سے تو اس میں آتا ہے نا یہ تو وہ اس میں یہاں جاتا ہے یاد کرنے کے لئے دیکھو تھیرویڈ سٹیومیلیٹنگ ہرمون کرٹیکوڈروپین ڈیلیزنگ ہرمون گروہت ہرمون ڈیلیزنگ ہرمون یہ سارے انٹیریئر پیچوٹری گئے ہیں تو جتنے بھی انٹیریئر پیچوٹری گیاں سارے ادھر لکھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھتا ہے نا سیسٹم ہے یہ نے آپ کو بتایا ہے کہ ایٹی بی کو زیادہ کی ایپی میں کنویٹ کرتا ہے یہ آگے جا کے پروٹین کا انگیزے کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا جو فوسفولائیپیس سی اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیپٹائیڈ ہرمون کی ساتھ ہرمونی سپریسر بائن کرتا ہے وہ جی پروٹین اب جی پروٹین جہاں پہ ایڈرنال سائیکلیز کو کام ایکٹیویٹ کرتی ہے نا اس کے جگہ ہوتا ہے فوسفولائیپیس سی وہ کیا کرتا ہے انوسیٹول 3-4 بس فوسفیٹ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے انوسیٹول ٹرائی فوسفیٹ میں اور ڈیگ میں یہ دیگ ہے نا یہ پروٹین سی کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور یہ جو ہے نا انٹوپلازمنگ ریٹکرم سے کیلچیم ریلیز کر رہتا ہے اور یہ سیلز کی رسپونس ہوتے ہیں سیلز کی رسپونس ہوتے ہیں اور یہ کیلچیم کیل موڈیلنگ میں ہم نے پڑھا ہے چپٹر نیبر سکس میں سیلز کی کنٹرکشن میں کیلچیم سیل کے اندر آتی ہے وہ آئین چینلز کی درو آ سکتی ہے پٹینچیل کی درو آ سکتی ہے آکے کیل موڈیلنگ سے بھائن کرتی ہے کیلچیم کیل موڈیلنگ کمپلیکس بندہ ہے اور وہ ڈیفرن پروٹین سو آگے ایکٹیویٹ کرتا ہے جیسے کہ مائیسین لائیو چین کا اینڈیز کو اور سیلز کی کنٹرکشن ہوتی ہے اور یہ والا جو ہے اسٹی روائیڈ ہارمونس یہ اسٹی روائیڈ ہارمونس یہ سارا کورا چپٹر اسپیس کو ابھی چھوڑیں پھر آپ کے پاس آجیتے ہیں دو طرح کے میتھرڈ ایک ہوتا ہے ریڈیو ایمیونیسے اور ایک ہوتا ہے الائیسا ریڈیو ایمیونیسے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک انٹی وڈی لیتے ہیں اور پھر ہمنا لیتے ہیں ایک انٹی وڈی پروڈی کرتے ہیں جس کو ہم نے میڈر کرنا ہے پھر اس کے بعد اس کو ہم ہارمون کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں پھر ایک ہم ایک اور ہارمون لیتے ہیں جو کہ ٹیگ ہوتا ہے with the radioactive isotope نہیں نہیں یہ ایسے نہیں کرتا ہے یہ کنٹرک ہے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے ایک انٹی وڈی اور ایک ہمارے پاس نیچرل ایک ہارمون ہوتا ہے اور ایک ہم نے radioactive ہارمون خود بنایا ہوتا ہے یہ ہم تینوں کو مکس کرتے ہیں اور پھر ہم جو ہے وہ ویڈ کرتے ہیں کلیبیم جب reaction ہوتا ہے کلیبیم میں پہنچتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ radioactive ہارمون کتنا تھا دیکھیں اگر انٹی بوڈی بھی radioactive ہارمون زیادہ بائنڈ ہوئے تو ہم اس کی ریڈی ایکٹیوٹی سمیلے کر سکتے ہیں اور اگر نیچرل ہارمون ہم نے دیئے وہ بائنڈ ہوئے تو اس کی ریڈی ایکٹیوٹی کام آئے گی تو جو چیز زیادہ ہوگی نا کامپیٹیٹیو انٹیو سے وہی بائنڈ ہوگی اگر فر ایگزمپل ریڈی ایکٹیو جو ہے وہ نیچرل بہت زیادہ تھا اس کمپیٹیوٹی ہم نے ریڈی ایکٹیوٹی ڈالیا تو اس کی ریڈی ایکٹیوٹی بہت کام شو ہوگی اس کے بعد الائزہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ دائیگرام دیکھیں یہ اتنا اپلیٹس ہوتا ہے اس کے پر انٹی باڈیز لگے ہوتی ہیں اس میں ہارمون لکھاتے ہیں پھر ایک اور انٹی باڈی ڈالتے ہیں ہم پھر ایک اور انٹی باڈی ڈالتے ہیں جس کمپسٹوپ ہارمون بھی کہتے ہیں یہ انزائیم کے ساتھ لنکٹ ہوتی ہے پھر ہم سبسٹرٹ ڈالتے ہیں وہ انزائیم جو ہے سبسٹرٹ کو کمیٹ کر دیتا ہے پروڈکٹ کے اندر جتنے زیادہ پروڈکٹ کا کلر ہوتا ہے اتنے زیادہ ہارمون کی کنسپٹریشن ہوتی ہے سو اس کے پر انٹی باڈی چپٹر سلام علیکم چپٹر نمبر سیونٹی فائیو بات کرنی ہے وہ بتاؤں گی کیونکہ اس میں سیلیکٹیو کرنا ہوتا ہے اگر آپ سالہ سالہ کرنے بیٹھیں تو انڈو کے اتنے زیادہ چپٹرز ہیں رینل فیزیولوجی کے اتنے زیادہ ہیں تو ہمیں پہلی دفعہ سالہ کرنا ہوتا ہے بعد میں سیلیکٹیو چیزیں جو ہم کرتے ہیں تو یا ویڈیو ایک دفعہ دیکھیں اس کے بعد چپٹر پڑھیں تو انسالہ جل آپ کو بہت سالہ ہوتا ہے تو تو یہ سٹارٹنگ ہے پہلا صفحہ اس میں وہ بات کرتا ہے کہ جو ہے نا ڈیفرن ٹائپ آف کیمیکل میسینجر سسٹم ہوتے ہیں اور یہ قویشن آتے ہیں رائے دے ٹائپ آف کیمیکل میسینجر سسٹم اس میں آپ نے لکھنا ہے نیورو انڈوکرائن انڈوکرائن ٹھیک ہے نیورو ٹرانس میٹرز نیورو انڈوکرائن انڈوکرائن اور سیٹوکرائن پیرکرائن آٹوکرائن یہ اس میں آپ نے انیومریٹ کرنے کو آتا ہے تو نیورو ٹرانس میٹرز وہ ہوتے ہیں جو ایک زون ٹرمینل سے ریلیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم نے وہ چپٹر نمبر فائی نیورو ان پلس میں بڑھا تھا وہ پوسینپٹک ممبرین پریسینپٹک تھی پوسینپٹک ممبرین پریسے نکل رہے تھے نیورو ٹرانس میٹرز پوسینپٹک ممبرین پر آکے لگتے تھے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ آئین چینلز اوپن ہو جاتے ہیں وہ ہم نے پڑھا تھا نا وہ اس کے ایکزمپل ہے پھر انڈوکرائن وہ ہوتے ہیں جو انڈوکرائن گلائنز ریلیز کرتے ہیں انٹو دا بلڈ نیورو انڈوکرائن وہ ہوتے ہیں جو کہ ریلیز نیورونز کرتے ہیں لیکن بلڈ نگرتے ہیں نیورو ٹرانس میٹرز تو وہ ہوتے ہیں جو کہ ایک زون ٹرمینل میں یہ سینپٹک جنکشن پر ریلیز ہوتے تھے پھر پیلکرائن وہ ہوتے ہیں جو کہ سیلس سکریٹ کرتے ہیں انیورنگ سیلس کی اپنچا کے اپ کرتا ہے آٹوکرائن وہ ہوتے ہیں جو کہ وہ سب شانسیز ریلیز کرتے ہیں وہ سب شانسیز انہیں کیوں پر کام کرتے ہیں یہ آتا ہے سائٹوکائن سائٹوکائن سپٹائٹز ہوتے ہیں جو کہ یا تو آٹوکرائن کی طور پر کام کر سکتے ہیں پیلکرائن کی طور پر کام کر سکتے ہیں اس کی ایکزمپل کے اندر آتا ہے لیوکو ٹرائنگز ہیں اور انٹیپو کائنگز ہیں اس کے بعد پھر اس صفحے میں آپ نے یہ کرنا ہے پھر باقی آپ اس کو ریڈ کر لیں بیسیکلی بات یہ ہے کہ سارا چپٹی انٹروڈکشن ہے سیرف اس نے تھوڑی تھوڑی باتیں بتائی ہوئی ہیں آگے پورے پورے ہرمونز پہ پورے پورے چپٹرز ہیں تو وہاں پہ جب دیتیل سے چیزیں کر لیں نہیں ہے تو اس کو اپنے ریڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ کیمیکل سٹرکچر انسینتسیز آف ہارمون تو پین طرح کے ہوتے ہیں ایک پروٹینز والے ہوتے ہیں ایک سفیروڈز ہوتے ہیں اور ایک ٹائروسین ڈرائیڈ ہوتے ہیں تو اس میں بھی جو ہیں پروٹینز والے جتنے بھی ہارمون کیاں بھی لکھتے ہیں وہ ہم نے رسپیکٹیف چپٹرز میں پڑھنے ہیں تو پروٹینز والوں کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ہیں جتنے بھی انٹیریر پسٹریر پچوٹری گلینڈ کے ہارمونز ہیں وہ بھلے جتنے بھی آپ کے پاس انسولین ہے گلوکاکون ہے اور پچوٹری گلینڈ کے ہارمونز ہیں اس کے علاوہ گلوکاکون اور انسولین وہ پروٹینز میں آتے ہیں پسٹریروائٹس کے اندر آپ کے پاس اڈرینل کانٹکس کے آتے ہیں جیسے کہ گلوکاکاکوٹی کورٹیس وال اور اس کے علاوہ آپ کے بعد یہاں پہ لکھیں ہمارے ٹیسٹیز سے جو ریلیز ہوتے ہیں اووری سے ریلیز ہوتے ہیں پلیسنٹا سے ریلیز ہوتے ہیں پورٹیس اور ایلڈر سٹیرون ہو گیا پھر جو امائنو ایسٹس آتے ہیں نا جو میڈیولا والے ہوتے ہیں اس میں ایڈرینل کارٹیکس پہ جانا اس میں میڈیولا والے اپینیفرین اور نور اپینیفرین اور تھائروکسین اور ٹرائیڈ اور تھائرونین اب اس سب ہارمون پہ نہ آئی جاکٹر ہے تو اس کے بعد ہوتا ہے کہ جتنے بھی پروٹین ہارمونز ہیں اس میں مطلب جس میں کچھ خاص بات نہیں ہے اس پورے چپٹے میں میں اس پیرا گراف میں آپ کو بتا دیتے ہیں جو بھی لکھا ہے اس میں لکھا جا کہ انڈرڈ اور منسٹس سے کام ہوتے ہیں وہ پپٹائیڈ ہوتے ہیں اور جو زیادہ ہوتے ہیں اس کو پروٹینز کرتے ہیں جو پروٹین ہارمونز ہیں وہ پہلے پری پرو ہارمون بنتے ہیں پھر اس کے بعد ان کے آخرٹ بنتیں ہیں پر پہ پ کو millones ہو جاتا آخر cọول portable در ریلیز ہوتے ہیں کیونکہ لوگز تیروٹ حرمونز ہو سکتا ہے صرف پھر بت picks سکتے ہیں کہ سارا ٹیبل کے ابھی کندے کی کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ دیکھو یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے چپٹر سیون سیکس 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 سیونٹی ایٹ یہاں پہ ہم پڑھیں گے جس پہ بھی آپ چھوڑیں پھر اس کے بعد یہ ٹیبل بھی نہیں ابھی کرنا اور اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا کچھ خاص بات نہیں لکھ ہوئی اور پھر یہاں پہ بھی دو تین سی باتیں ہیں صرف جب سے پہلے یہ ہے کہ جو ہرمون کی سیکریشن ہے وہ یا تو بہت جلدی ہو سکتی ہے یا پھر بہت زیادہ ٹائم بھی لگ سکتے ہیں جیسے انوار اپین ایفرین اپین ایفرین ہے یہ فوراں سے نہیں کر جاتے ہیں تھائیروکسن جو ہے اس کو کافی ٹائم لگتا ہے اس کی کنسٹریشن ہرمون سے بہت تھوڑی ہوتی ہے پیپو گرامز کے انتر ہوتی ہے اس کے بعد فیڈبیک کنٹرول ہے کہ ایک سٹیمولیس آیا اس نے ہرمون کو ریلیز کروایا گلینڈ کی اوپر ایک کیا گلینڈ نے ہرمون ریلیز کروایا اب ہرمون کی ریلیز ہرمون بہت زیادہ ہو گیا وہ اپنا کام کر لیا تو یہ جو ہرمون ہے یہ اپنے پیجز پر اس کو ریلیز کروایا تھا گلینڈ اس کو نیکٹی فیڈبیک دے دیتا ہے کہ بھئی اب بس کرو اور نہ مجھے بناو یہ اس کے ہوتی ہے نیکٹی فیڈبک ریگولیشن اور اس کے علاوہ جو مور ایڈوانس ریگولیشن ہے وہ جین ٹرانسکریپسین کی لیول کے پر ہوتی ہے اور سنتیسیز اور ہرمون کے لیول کے پر ہوتی ہے اگر لاغٹم کے لیے ہرمون زیادہ چاہیے تو اس کی سنتیسز زیادہ کرتی جائے گی زیادہ کو چند بات بیمونیہ بھی کرتے ہیں اور pre Pfizer لحیم آوریز میں آجتے ہیں لحیم آشان ہو جاتا ہے سانس ٹائم نیکس سیکلک پریشنز ہوتی ہے یعنی کہ یہ بات ہے کہ جو آپ کا ہرمون ہے یہ انفلوائنس ہوتا ہے سیزن سے ڈیویلپمنٹل پیریڈ جو آپ کا جیسے جب گروہ ہو رہی ہوتی ہے پوبرٹی پہ بہت زیادہ گروہ ہرمون زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ سلیف ہرمون چاہتے ہیں بچے سوتے ہیں تو پہلے دو تین گھنٹے زیادہ ریلیز ہوتا ہے پہلے بات میں کم ہوتا ہے تو یہ ویریشنز ہوتا ہے ہرمونز کونسٹینلی ریلیز ہو رہا ہوتا ہے کبھی جیسے گروہ تھا ہرمون ساریوں نے ریلیز ہوتا رہے ہیں ایسے نہیں ہے کچھ پیریڈز ایسے جس میں بہت زیادہ سکریٹ ہوتا ہے کچھ نہیں ہے وہ کم ہوتا ہے ٹرانسپورٹ ان کا کیسے ہوتا ہے جی آپ کے پلازمہ کے اندر سولیویل ہوتے ہیں کیونکہ پلازمہ کے اندر سولیویل سپورٹ ہو جاتے ہیں ایک سٹیرویڈ والے ہوتے ہیں سٹیرویڈ والے وہ جو ہوتے ہیں پلازمہ پروٹین کے ساب ہوتے ہیں وہ پلازمہ کے ساتھ دیزوال نہ ہو سکتے ہیں جو ہوتے ہیں سٹیرویڈ والے ان کا بات یہ ہے کہ جو ہے نا ان کی کلیرنس سلو ہوتی ہے اب کلیرنس کے ہوتے ہیں وہ ہم نیکس پر things جو اچھا جو کلیرنس کیا ہوتی ہے کلیرنس کیا ہوتی ہے ریٹ آف ڈسپیرنس آف ہارمون فرم دے پلاسما ڈیوائیڈیڈ بائی دا کنسنٹریشن آف ہارمون یہ وہی کلیرنس ہے جو ہم نے رینل میں بھی پیڑی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے کیا پڑا تھا کہ جیس میں لکھا ہے نمبر آف میلی لیٹرز آف پلاسما کلیر آف دا ہارمون پر منٹ اور وہاں پہ ہم نے رینل میں کیا پڑا تھا نمبر آف میلی لیٹرز آف دا سپسٹانس کلیرڈ بائی دا کڈنی ٹھیک ہے پر تائم پر یونٹ ہم سے یہاں بھی یعنی کہ جس ریٹ سے پلاسما سے وہ سکریٹ آؤٹ ہو رہا اس کو ہم کہتے ہیں کلیرنس تو اس کا یہ فارملہ ہے جس میں ہم کیا کہتے ہیں ایک ہارمون لیتے ہیں اس کو ریڈی اکٹیو سپسٹانس اٹیک کرتے ہیں اس کو بلک سٹریم کے اندر ڈالتے ہیں جب تک اس کی کنسٹریشن جائے ہوں سٹیڈی نہیں ہو جاتی تو اس کی کنسٹریشن پورے پلاسما میں ایک جیسی ہو گئی ہے تو جب تب اس کی جو کنسٹریشن ہے وہ اس کی اکٹیو ہوتی ہے جس ریٹ سے ہم نے اس کو ڈالا تھا نہیں تب وہ ریٹ آف ڈیس اپیرنس ہے وہ اکٹیو ہوتا ہے جس ریٹ سے ہم نے اس کو ڈالا تھا تو ریٹ آف ڈیس اپیرنس آف ہارمون آگیا اور سانڈیوائر کر لیتے ہیں at that time جو کنسٹریشن ہے ٹھیک ہے تو اس سے میٹابولی فلیرنس ریٹ آ جاتا ہے اور ہارمونز کلیر کیسے ہوتے ہیں ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے تیشوز کے سارے انپائنڈ ہوتے ہیں کیڈنیز ایکسکریٹ کر دیتی ہے لیور سے بائل میں چل جاتے ہیں اور جتنے بھی پروٹین باؤنڈ ہوتے ہیں ان کی ہارف لائف جائے وہ زیادہ ہوتی ہے اس کمپیر ٹو جو نہیں بائنڈ ہوتے یہ لکھا ہے لیکس ٹام اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں